آج ہم بچے ہوئے سالن سے مزیدار سے کرسپی پراتھے بنائیں گے جن کو پنجاب میں مسی روٹی بھی کہا جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں ویلکم ٹو مای کچھن کیبنٹ ہیلڈی اینڈ یونیک کوکنگ گھر میں کوئی سالن بچ جائے تو دوسرے دن کھانا کوئی خاص پسند نہیں کیا جاتا تو آپ اس سے بڑے آرام سے پراتھے ریڈی کر سکتے ہیں یہ گوبی آلو کا سالن میں نے بنایا تھا اور یہ بچ گیا تھا اور کوئی کھانا پسند نہیں کر رہا تھا تو میں نے پراتھے بنائنی کا فیصلہ کیا آپ کوئی بھی سبزی لے سکتے ہیں لیکن سردیوں کی سبزی سے زیادہ اچھا بنتا ہے دال وغیرہ سے بھی بہت اچھا بنتا ہے اس میں تھوڑا سا دھنیا پدینہ جائے گا ادرک کا دو انچ کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں چاپ کر کے اور چار پانچ جوے لیسن کے ہیں دو ہری میرچیں کٹ لیے میں نے اور ایک چھوٹے سائز کا پیاز میں نے کٹ لیا ہے یہ ساری چیزیں ہم چاپر میں ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں ہم اس کے علاوہ اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ڈالیں گے ایک ٹی سپون بھناوا کٹاوازیرہ ہاف ٹی سپون اچھوائن اور ایک ٹی سپون چکن پاڈر اس کے اندر ایڈ کریں گے یا مسالے کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں لیکن چونکہ سالن مسالے ڈالے ہوئے ہیں اس لئے میں نے آٹے کے حصے کے مسالے ڈالے ہیں اب ہم اسے ایک دو پلس دیں گے اور اسے ہم نے چنکی رکھنا ہے یہ چاپ ہو گیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہمیں چنکی رکھنا ہے اب ہم اسے ایک ڈش میں نکال لیتے ہیں جس میں ہم نے آٹا گھوننا ہے یہ میں نے نکال لیا ہے اب ہم اس کے اندر اتنا ہی آٹا ڈالیں گے کہ جس میں یہ گھونڈا جا سکے پانی ڈالے بغیر تو میں اس کے اندر دو کپ پہلے آٹا ڈالتی ہوں اس کے بعد اگر ضرورت ہوئی تو اور ایڈ کریں گے میں نے ایک کپ پائٹ آٹا لیا ہے اور ایک کپ ہول ویٹ آٹا لیا ہے آپ کو جو پسند ہو آپ وہ استعمال کر لیجئے گا اب ہم اسے مکس کریں گے اچھی طرح اور کوشش کریں گے کہ اس میں پانی نہ ڈالے اور اتنا ہی آٹا ڈالے جس میں یہ اچھی طرح گھونڈا جا سکے میرا نحیال ہم اس میں مزید آٹا ڈالنے کی ضرورت ہے یہ تیار ہو گیا ہے اب ہم ایک بول میں رکھ کے اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کا ریشت دیں گے آدھا گھنٹہ ہوت چک ہے آٹا تیار ہے پراکھے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پیڑے ریڈی کریں گے پیڑوں کا سائز آپ اپنی پسند کے مطابق بنا لیجئے گا پیڑے تیار ہو چکے ہیں اب ہم بیل لیتے ہیں بیلنا ہم نے ایسی یہ نارملی خوشکہ لگا کے جیسے روٹی بیلی جاتی ہے بہت زیادہ خوشکہ مت لگائیے گا اور روٹی کا سائز آپ نے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے چونکہ پراتھے کا سائز تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے سالن میں آئل ہوتا ہے اس لئے آئل لگانے کی ضرورت نہیں ہے روٹی تیار ہو جائے گی تو اب ہم اسے تبہ پہ ڈال دیں گے کیونکہ تبہ گرم ہو چکا ہے تبہ پہ تھوڑا سا آئل ڈال کے ہم تبہ کو گریز کر لیتے ہیں تاکہ روٹی چپکے نہ تھوڑا گھما لیجئے ہیٹ سلو رکھئے گا اس طرح اب آرام سے آپ اس کے پر پراتھا ڈال دیجئے اور جب ایک سائیڈ سے تھوڑا سا دیکھئے کلر چینج ہو گیا اب ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں اب ادھر ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور نارملی جس طریقے سے آپ پراتھا سیکھتے ہیں اس طرح آپ سیکھ لیجئے سائیڈ بدل لیتے ہیں اب سپون کی ہیلپ سے ہم اسے پریس کر کے فرائے کریں گے آئل کی کوانچٹی کم رکھئے گا اور ہیٹ سلو رکھئے گا تو آپ کا پراتھا بہت کرسپی ریڈی ہوگا یہ دیکھئے کتنا شاندار لگ رہا ہے ریڈی ہے اسے نکال لیتے ہیں باقی کے پراتھے بھی آپ اسی طرح تیار کر لیجئے اب میں آپ کو اس کا فائنل لپ دکھاتی ہوں یہ ہمارے مزے دار سے کرسپی آلو گوبی کا پراتھا تیار ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ بہت سافٹ اور بہت مزیکہ بنائے میں چک کے بتاتی ہوں بہت ہی مزیکہ ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ اسے سادہ دہی یارائتے کے ساتھ سرب کیجئے ساتھ میں مزیدار سی چائے تیار کیجئے اور انجائے کیجئے بہنی کیا موسیقی